اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سورہ اصر کے پانچ فائدے بتاؤں گی سورہ اصر قرآن کی ایک سو تین نمبر سورہ اور تیسوے پارے میں موجود ہے اس سورہ کی خاصیت یہ ہے یہ اتنی چھوٹی ہے صرف دو لائن کی ہے لیکن اگر اس میں جو پیغام اللہ کے جانب سے تمام انسانوں کو دیا گیا ہے وہ بہت ہی بڑا اور عظیم ہے اس سورہ کو گوھر اور فکر کے ساتھ کوئی اگر پڑھ لیتا ہے تو عام زندگی میں کئی فائدے اس کو حاصل ہوں گے تو سورہ اصر میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرُ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا وَالِحَاتِ وَتْوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتْوَاسَوْ بِالْصَبْرُ یہ ہے سورہ اصر زیادہ بڑی نہیں ہے صرف دولین کی ہے اور قرآن کی کسی بھی سورہ کو جب وجیفے کے طور پر پڑھا جائے تو اس کی کئی فائدے ملتے ہیں جیسے کبھی مرج سے شفا ملتی ہے کبھی مشکل میں آسانی کا راستہ دکھنے لگتا ہے اور کبھی کوئی بھٹکا ہوا راہی اپنی منزل پا لیتا ہے تو سورہ اصر کے بھی کچھ فائدے اور وجیفے ہیں اس لیے میں آج کی ویڈیو میں سورہ اصر کے پانچ فائدے آپ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن پہلے میں سورہ اصر سے ملنے والے پیغام کو بیان کروں گی سورہ اصر کے تین پیغام نمبر ایک پر ہے وقت کی اہمیت جب ہم اس سورہ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت کی قیمت اور اہمیت کو یاد دلایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان نقصان میں ہے جب تک وہ اکلمندی کے ساتھ اس وقت کا استعمال نہ کر لے نمبر دو پر ہے اخلاقی رہنمائی سورہ اصر نیک آمال کرنے کو بڑھاوا دیتی ہے اور ان نیک آمال کے نتیجے میں جو مشکلیں آئیں ہیں ان پر صبر اور تلقین کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک دوسرے کی سچائی اور سبر کی ترگیب دیتے رہو اور اس پر لوگوں کا حق اور سچ بات اور سبر کرنے پر اُبھارتے رہو نمبر تین پر ہے زندگی کی حقیقت یہ سورہ بتاتی ہے کہ وہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس لیے اس چھوٹی سے زندگی کی حقیقت اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا مقصد ہمارے سامنے رہنا چاہیے اس لیے کبھی کبھی اپنے زندگی پر جرور کرنا چاہیے سورہ اصر کے پانچ فائدے اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نمبر ایک پر ہے جائز محبت پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کنی دو لوگوں میں محبت چاہتا ہے جیسے اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے یا میری محبت اس کی دل میں پیدا ہو جائے چاہے اولاد کا مسئلہ ہو یا میاں بیوی کا مسئلہ ہو تو نماز اصر کے بعد اس سورہ کو ایک سو دو بار پڑھیں لیکن پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد دورو شریف جرور پڑھ لیں تو انشاءاللہ تین دن میں نتیجہ جاہر ہو جائے گا لیکن بہتر ہے اکیز دن کر لیں اور یہ جائز محبت ہر گھر کے لیے جروری ہے نمبر دو پر ہے سر میں درد ہو رہا ہو تو اگر سر میں درد ہو رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا ہے تو صرف تین بار سورہ اصر پڑھ کر اپنے یا جس کو درد ہو رہا ہے اس کے سر پر دم کر دیں انشاءاللہ سر درد ختم ہو جائے گا نمبر تین پر ہے پیٹ میں السر یا درد ہو رہا ہو تو کوئی پیٹ کے درد سے پریشان ہو یا پیٹ میں السر کی وجہ سے جلن کی تکلیف جھیل رہا ہو تو اکیز بار سورہ اصر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں یا پیلا دیں اور یہ کام گیارہ دن تک کریں تو انشاءاللہ درد اور جلن سے چھٹکارہ مل جائے گا نمبر چار پر ہے تیجوری میں سمان کی حفاظت کے لیے کوئی قیمتی سمان اگر تیجوری یا کسی اور چیز میں رکھا ہو تو تین بار سورہ اصر پڑھ کر اس پر فوق دیں انشاءاللہ کسی بھی طرح کے نقصان سے بچ جائیں گے نمبر پانچ پر ہے کوئی جرورت پوری ہونے میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہو آپ کی کوئی جرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس میں کوئی دشمن رکاوٹ بنا رہا ہے تو اس دشمن کو راستے سے ہٹانے کے لیے سورہ اصر دو بار اس دشمن کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں اور سامنے فوق دیں تو انشاءاللہ جرورت پوری ہو جائے گی امیت کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم